السلام علیکم ایک بار پھر سے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پی ٹیوب میں ویلکم کرتے ہیں اور ہمارے فیس بک گارڈننگ گروپ کے ممبرز آپ سب کو بھی خوش آمدید آج میرے سامنے ہیں گلاب کے پودے ان کی کٹنگ کروائی تھی تقریباً بیس دن پہلے بیس دن پہلے ان کی پروننگ ساری ہوئی تھی ہارڈ پروننگ کی تھی یہ پلانٹس تقریباً تین تین چار چار فٹ اونچے تھے قریباً یہاں پر ہائٹ تھی ان کی لیکن ان کو دو دو فٹ ڈیڈر فٹ پہ دو دو فٹ پہ پروننگ کر دیا تھا ہارڈ اور بیس دن کے بعد ان کی جونسی اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں بہت سارے نئی شوٹس نئی برانچز ان میں جونسا ہیڈ نکلنا سٹارٹ ہو گئی ہیں جیسے کہ اگر زوم کر کے میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں سو اس طریقے سے جونسا ہے اگر آپ اپنے پلانٹس کو پرون کرتے ہیں ہارڈ پرون نہیں کرتے ہیں تو ان کی گروت بہت اچھی چلتی ہیں اب یہ دیکھیں یہاں سے ایک میں نے اس کو کٹا تو نیچے سے ایک دو تین برانچز نکلائیں اسی طریقے سے اس کلم کو اگر آپ نے اوپر سے کٹا ہے تو اس کی ایک یہ نکلائی ایک یہ نیچے سے نکلائی مطلع کہ ہر جگہ سے جونسا ہے دو دو تین تین شوٹس نکل رہی ہیں اس سے پلانٹ جونسا ہے بوشی بھی ہوتا ہے اور جونسا ہے آپ کا پلانٹ ہیلتھی بھی ہوتا ہے اس کی اگزیمپل آپ اس طریقے سے لے سکتے ہو کہ اگر آپ ایک کمرے میں بند ہیں اور اسی میں آپ کھانا پینا بھی کر رہے ہیں اور اپنا جونسا ہے ویسٹیج بھی بیچ میں ہی جالی جا رہے ہیں تو کتنی دیر آپ اس کمرے کو جونسا نہ رکھ سکتے ہو اس میں رہ سکتے ہو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ جونسا فیل ہو جائے گا اور جونسا ہے آپ سروائب نہیں کریں گے سیم اس طریقے سے پلانٹس کا بھی ہی ساب ہے اگر آپ ان کی پروننگ نہیں کرتے ہیں تو اس کی جونسی سٹیمز ہیں بھی ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر جونسا ہے فوڈ کپیسٹی اتنی نہیں رہتی برانچ کاٹنے سے ایک تو نئی برانچیز بھی نکلتی ہیں اور ان کی جونسا ہے ہیلتھنیس بھی جونسی ہے زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے جب آپ برانچیز کاٹتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ان کو سپیس مل جاتی ہے اپنی فوڈ کو ریسٹور کرنے کے لئے تو جب آپ برانچیز کاٹیں گے ساری اوپر سے ہارڈ پروننگ کریں گے تو پلانٹ کو جونسا ہے روٹس کو جونسا ہے تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا کہ اس کے اندر فوڈ کو سٹور کر لیا جائے اور اس کے بعد دن جونسا وہ اپنی نئی برانچیز کو کچھ دن بعد نکالے گا تو ان میں جونسا ہے فلاورنگ بھی اچھی آئے گی امید کرتا ہوں کہ انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید انفرمیشن کے لئے ہمارے چینل کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں بیل آنکرین کو شیئر بھی کریں تو اب تک کے لئے اتنے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ